دوستو آج آئی پیل دوہزار چوبیس کا ایک اور رومانچک مخابلہ آر سی بی اور لکنو کی ٹیموں کے بیچ میں کھیلا گیا اور یہ میچ بہت ہی رومانچک دیکھنے کو ملا جہاں دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں کڑی کاٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملی تو ایسے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس میچ کی پوری رومانچک ہائی لائٹس تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ویرات کولی کے بہت بڑے فین ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجئے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ اس میچ کی شروعات ہوئی آر سی بی کے ٹاوز جیتنے کے ساتھ آر سی بی نے ٹاوز جیتنے کے بعد پہلے ہی گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا وہیں پہلے بیٹنگ کرنے اتری لکھنو کی ٹیم کو کپتان کیل راہل اور پوینٹن ڈی کاؤک نے اچھی شروعات دلائی خاص طور پر شروع میں ڈی کاؤک نے اٹیکنگ بیٹنگ کی ان دونوں نے صرف پانچ اوور میں ہی اپنی ٹیم کو چھے علیس رن تک پہنچا دیا لیکن اس کے بعد میکسویل نے راہل کو اٹ کر دیا جہاں راہل نے بیس رن بنائے جس کے بعد دیودت پڑی کل بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور چھے رن بنا کر سراج کا شکار بن گئے لیکن اس کے بعد ڈی کاؤک اور سٹوینیس نے اٹیکنگ بیٹنگ کی اور لیس جی کے لیے آٹ چھتک یہ ساجداری بنائی حالانکہ اس کے بعد میں ضرور سٹوینیس چوبیس اور ڈی کاؤک اسی رنوں کی پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے ڈی کاؤک کو ٹاپ لی اور سٹوینیس کو میکسویل نے آؤٹ کیا لیکن اس کے بعد میں پاری کے انتی موور میں نکولیس پورن نے اٹیکنگ اور تابرطور بیٹنگ کی ہوئے بیس آوروں میں ایک سو اکیاسی رن بنائے وہیں آر سی بی کے لیے گلن میکسویل نے سب سے زیادہ دو ویکٹ لیے اس کے بعد میں آر سی بی کی ٹیم اس لکشے کا پیچھا کرنے آئی آر سی بی کی ٹیم کو کپتان فیب ڈوپلیسز اور ویرات کوہلی نے ایک بہترین اور صدیوی شروعات دلائی جہاں دونوں ہی بلے باز آج اچھی لائے میں نظر آ رہے تھے ان دونوں نے چار آور میں ہی آر سی بی کو چھتیس رنوں تک پہنچا دیا لیکن پانچویں آور میں صدھاٹ نے کوہلی کو آؤٹ کر دیا آپ کو بتا دے کہ کوہلی نے بائیس رن بنائے جس کے بعد ڈوپلیسز کو بھی مینک یادف نے انیس رنوں کے نیجی سکور پر آؤٹ کر دیا اور اسی آور میں میکسویل کو بھی مینک نے آؤٹ کر دیا میکسویل اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے جس کے بعد میں کیمرن گرین بھی آر سی بی کے لیے کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور ان کو مینک نے ایک بہترین گینڈ ڈال کر کلین بول کر دیا گرین نے آر سی بی کے لیے نورن بنائے اور اب کریس پر تھے رجت پاٹی دار اور انوج راوت ان دونوں نے سمبل کر بیٹنگ کی اور سنگل ڈبل سے سکور کو آگے بڑھایا اور دس آور تک آر سی بی کی ٹیم کو ترسٹھ رنوں تک پہنچا دیا انتیم دس آور میں آر سی بی کو ایک سو انیس رنوں کی ضرورت تھی جو کافی مشکل لگ رہا تھا حالانکہ اس کے بعد میں ضرور رجت پاٹی دار نے کچھ بڑے شوٹس کھیلے لیکن دوسری اور انوج راوت کافی سٹرگل کر رہے تھے جس کے بعد راوت کو اسٹرائنس نے آؤٹ کر دیا راوت نے اکیس گیندوں میں صرف گیارہ رن ہی بنائے جس کے بعد پندرویں آور میں مہینک یادف نے آر سی بی کو ایک اور جھٹکہ دے کر رجت پاٹی دار کو بھی آؤٹ کر دیا بتا دیں گے پاٹی دار نے آر سی بی کے لیے انتیس رن بنائے اور اب کریس پر تھے دینیش کارتک اور مہی پال لوم رور پندرہ آور تک آر سی بی کا اسکور ایک سو پاچ رن تھا اور انتیم پاچ آوروں میں آر سی بی کو اٹھتر رنوں کی ضرورت تھی حالانکہ اس کے بعد میں ضرور مہی پال لوم رور نے بڑے شوٹ کھیلے اور آر سی بی کے لیے ایک جیت کی امید جگائی لوم رور کافی اچھی لائے میں بھی نظر آ رہے تھے سولویں آور میں لوم رور نے دو چھکے اور ایک چوکہ بھی جڑا وہیں سترویں آور میں بھی نوین الحق کے خلاف بڑے شوٹ کھیلے لیکن اس کے بعد میں نوین نے کارتک کا اٹھ کر دیا کارتک صرف چار رن ہی بنا پائے جس کے بعد میں لوم رور بھی بڑا شوٹ کھیلنے کے چکر میں اٹھ ہو گئے لوم رور نے تیٹیس رن بنائے جس کے بعد میں آر سی بی کے باقی کے دونوں بلے باز بھی کچھ خاص نہیں کر پائے اور لس جی کی ٹیم نے یہ میچ بڑی ہی آسانی سے جیت لیا تو دوستو آپ کے حساب سے آر سی بی کی اسحار کا سب سے بڑا کاران کیا ہے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا